بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے کیونکہ جو لوگ سعودی عرب سے چھوٹیوں پر گئے ہوئے ہیں اور کرونا کی وجہ سے وہ پھر سے سعودی عرب میں واپس نہیں آسکتے وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب سعودی حکومت اپنا انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال کرے گی اور ہم پھر سے سعودی عرب میں واپس آسکیں گے اور اس کے لحب سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سعودی ائرلائن نے اپنی بوکنگ سٹارٹ کر دی ہے یعنی کہ عید کے بعد سعودی ائرلائن نے اپنی بوکنگ سٹارٹ کر دی ہے پاکستان سے سعودی عرب اور انڈیا سے سعودی عرب یعنی کہ پورے ملک سے پوری دنیا سے انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے سعودی ائرلائن نے اپنی بوکنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے تو اس حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس حوالے سے جو سعودی ایرلائن کی وضاحت آگئی ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے ٹویٹر اکام پر کافی لوگوں نے سعودی ایرلائن کے ساتھ جو سوالات کیس بکنگ کے حوالے سے اور فلائٹ آپریشن کے حوالے سے تو اس حوالے سے سعودی ایرلائن کیا کہتی ہے آپ کو وہ ٹویٹ بھی دکھائیں گے جو انہوں نے لوگوں کو جواب دیئے سعودی ایر کے آفیشل پیج پر یعنی کہ ٹویٹر اکانٹ وہ بھی چیز ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے یہاں پر سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ تین اگست سات اگست دست اگست کو سعودی حکومت اپنا فلائٹ آپریشن بحال کر رہا ہے اس حوالے سے سعودی ایرلائن نے اہم وضاحت کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک جو انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن ہے وہ ابھی تک پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے اس کی کوئی ڈیٹ نہیں بتائی گئی جیسے اس حوالے سے سعودی ایرلائن انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کے حوالے سے کچھ اعلان کرے گا تو سرکاری چینل پر اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سعودی ایرلائن نے بوکنگ شٹارٹ کر دی ہے اس کے بعد انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں ساری کی ساری بے بنیاد ہیں ابھی تک سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹ بند ہیں اس کی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں کی گئی یعنی کہ ناظرین جتنی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں شیڈیول کے حوالے سے یا بکنگ کے حوالے سے یا فلائٹ کے حوالے سے کہ تین اگس کو پانچ اگس کو سات اگس کو دس اگس کو یہ ساری کی ساری خبریں جتنی بھی ہیں بے بنیاد ہیں کیونکہ ابھی تک سعودی حکومت کی طرف سے اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں کی گئی نہ ہی کوئی ڈیٹ بتائی گئے کہ اس ڈیٹ کو سعودی عرب اپنا انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال کرے گا لیکن ہاں امید یہی ظاہر کی جاری ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سعودی حکومت جو ہے اپنا انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال کر دے گا وہ ایسے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے شاہی فرمان جاری ہوا تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ چھٹیوں پر گئے تھے اور کرونا کی وجہ سے واپس نہیں آسکے تو شاہی فرمان میں یہ جاری ہوا تھا کہ تین مہینے ان کی چھٹی بڑھائی جائے گی جب تین مہینے کا کہا گیا تھا تو تین مہینے کسی کی بھی چھٹی نہیں بڑھائی گئی لوگوں کی جو چھٹی بڑھی وہ دس اگس بارہ اگس پندرہ اگس اور بیس اگس تک بڑھائی گئی ہے بیس اگس سے اوپر نہ تو کسی کی چھٹی بڑھی اور نہ ہی کسی کا اکامہ اپ ڈیٹ ہوا تو اسے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ عید کے بعد سعودی حکومت جو انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں عید کے بعد ساری سچائی سامنے آ جائے گی بیس دن کے بعد پتہ چل جائے گا کہ سعودی حکومت اپنا انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال کر رہی ہے یا نہیں اگر بیس اگس تک اللہ نہ کرے فلائٹ آپریشن بحال نہیں ہوتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کی چھٹی پھر سے ایکسپائر ہو جاتی ہے کامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے یعنی کہ ایکزیکٹ انٹری ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر 20 اگست تک فلائٹ آپریشن بہال نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کی چھڑی چھٹی اور اکامے کی ڈیٹ کو مزید جو اس کو آگے ایکسپینڈ کیا جائے گا اس کو مزید آگے بڑھائے جائے گا اور اس کے علاوہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں بکنگ کے حوالے صرف فلائٹ آپریشن کے حوالے سے تو سعودی ارلائن نے اس حوالے سے آفیشل ایٹوٹر اکاؤنٹ پر بھی اس کی وضاحت کر دی ہے انہوں نے کہا کہ یہ خبریں جتنی بھی گردش کر رہی ہیں یہ بے بنیاد ہیں تو ناظرین آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ عید کے بعد اچھی خبر آئے گی انشاءاللہ تعالی عید کے بعد اللہ اچھی خبر دے گا امید یہی ہے کہ سعودی حکومت جہو انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بہال کر دے گا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تو ناظرین ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ